بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی عالی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حسن احلاق کے بارے میں بات کریں گے حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں احلاق جمع ہے خلق کی جس کے معنی ہے رویہ برتاؤ عادت یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ یا اچھے برتاؤ سے یا اچھی عادت سے بات کرنے کو حسن احلاق کہا جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اگر نفس میں مجودہ کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعیس اقلی اور شریع طور پر پسندیدہ اچھے الفاظ ادا ہوں تو اسے حسن احلاق کہتے ہیں اور اگر اقلی اور شریع طور پر ناپسندیدہ اور بورے الفاظ ادا ہوں تو اسے بد احلاقی سے تدبیر کیا جاتا ہے تو آج ہم حسن احلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذِينَ جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین بی بی آئیشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقِ قرآن ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن احلاق سے زیادہ وزنی کوئی شہ نہ ہوگی حسن احلاق کے بہت سارے حکم ہیں حسن احلاق مختلف پہلوں میں یہ واجب ہوتا ہے یہ مختلف صورتوں میں سنت ہوتا ہے یہ مختلف صورتوں میں مستحب ہوتا ہے اب یہ عمل کرنے والا خود عمل کرتا ہے اس پر حسن احلاق کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں ہم اپنی عادت میں ہم اپنے روئیے میں ہم اپنے الفاظ میں حسن احلاق کو کیسے شامل کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے چاند چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی جن میں سب سے پہلے ہے اچھی صحبت احتیار کیجئے حسن احلاق کے لئے اچھی صحبت بہت ضروری ہے کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے جو بندہ جیسی صحبت احتیار کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے اچھی صحبت احتیار کریں گے تو اچھی صحبت کا اثر آپ پر بھی ہوگا بد احلاقوں کی صحبت احتیار کریں گے تو آپ بھی بد احلاق ہوں گے حسن احلاقوں کی صحبت احتیار کریں گے تو آپ بھی حسن احلاق ہوں گے آپ جیسی صحبت احتیار کریں گے ویسا ہی آپ کا احلاق ہوگا اسی لیے صحبت احتیار کرنے سے پہلے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ان کی صحبت سے دیکھ لیں اچھی صحبت احتیار کریں دوسرے نمبر پر حسن احلاق کے فضائل کا مطالعہ کیجئے آپ کتابے لیں لیں حسن احلاق کے بارے میں ان میں سے ایک چیز روز کی اپنی زندگی میں اپنی عادات میں شامل کرتے جائیں تاکہ آپ ایک کام اپنی زندگی میں اپنی عادات میں اپنی الفاظ میں شامل کرتے جائیں گے تو آپ خود با خود حسن احلاق کو اپنی زندگی میں اپنی الفاظ میں شامل کرتے جائیں گے تیسرے نمبر پر بد احلاقی کی دنیاوی اور آخری برائیوں پر غور کیجئے ان کے سزا جزا پر غور کیجئے کہ ہم بد احلاقی کریں گے تو ہمیں کیا سزا ملے گی بد احلاق شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں اسے دور باگتے ہیں اسے دنیاوی معاملات میں نکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ خود بھی پرشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پرشان کرتا ہے بد احلاق شخص کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں بندے برے احلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ سکتے ہیں بد احلاق شخص اپنے آپ کو دنیاوی مصیبتوں میں وہ مبتلا کر لیتا ہے بد احلاق شخص ٹوٹے ہوئے گڑے کی طرح ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتا آپ دل میں احترام پیدا کیجئے مسلم کمیونٹی کا مسلمانوں کا بزرگوں کا بڑوں کا آپ دل میں احترام پیدا کیجئے جب بندے کے دل میں مسلمانوں کا احترام پیدا ہوگا تو خود با خود ان کے ساتھ حسنے سلوک سے پیش آئے گا احترام کرے گا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ خود سے تمام لوگوں کو اچھا جانے اپنے آپ کو بڑا گناہ غار سمجھے آج اس انکساری احتیار کرے یوں احترام مسلم پیدا ہوگا اور حسن احلاق کی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ حسن احلاق کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کیجئے دعا مومنوں کا ہتھیار ہے مومنوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے جب تک وہ دعا کرتا رہے گا وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے گا کہ اے اللہ مجھے اچھی شکل دی اچھی صورت دی اے اللہ مجھے اچھا احلاق بھی دے دے اچھے احلاق کا اپنے رب سے سوال کریں جب آپ اپنے رب سے اچھے احلاق کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا احلاق بھی عطا کرے گا اب برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے برائی کا جواب بلائی سے دینا افضل احلاق میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دنیا آخرت کے افضل احلاق میں سے یہ ہے کہ تم کتا تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کرو جو تمہیں مرہوم کریں اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کریں اسے معاف کر دو یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ حدیث اچھے احلاق میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جب آپ معاف کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ خود بخود اچھے احلاق آپ کے اندر آتے جائیں گے سب سے پہلا کام ہی جو آپ نے احلاق اس نے احلاق کے لئے کرنا ہے وہ معاف کرنا ہے معاف کرنا سیکھنا ہے بلا وجہ کے غصہ کرنا چھوڑ دیجئے جب بندہ بلا وجہ غصہ کرتا ہے تو بد احلاقی کا شکار ہو جاتا ہے بلا وجہ غصہ کو چھوڑ دینا ہی اچھے احلاق کی علامت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمداللہ علیہ سے ارج کیا گیا کہ ایک جملے میں بتائیں اچھا احلاق کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ غصہ کو چھوڑ دینا اب اچھے احلاق کی چند عداد کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ عداد جو اچھے احلاق میں شامل ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے معافی کو اختیار کرنا بلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا جاہلوں سے دور رہنا قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کرنا جو لوگ آپ سے اشتے ناتے توڑ چکے ہیں ان سے صلح رحمی کرنا مرہوم کرنے والوں سے عطا کرنا ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا جو لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں ان سے آپ اچھے اچھے پشانی سے خانتہ پشانی سے ان سے ملاقات کرنا مسلمان بائیوں کے لئے مسکرانا مسلمانوں کی خیر خوائی کرنا صلح رحمی کروانا لوگوں کے درمیان صلح کروانا حقوق البات کی ادائیگی کرنا مظلوم کی مدد کرنا ظالموں کو اس کے ظلم سے روکنا دوائے مغفرت کرنا کسی کے پرشانی کو دور کرنا کمزوروں کی کفالت کرنا لاوارس بچوں کی تربیت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا علماء اکرام کا عدب کرنا مسلمانوں کو کھانا کھلانا مسلمانوں کو لباس پہنانا پڑوسیوں کی حقوق ادا کرنا مشکتوں کو برداشت کرنا حلال کمانا حلال حاصل کرنا اہل و ایال پر خرچ کرنا لوگوں کی تعلیم کا بندبست کرنا جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو تعلیم دینا کہ سارے کام اچھے احلاق میں شامل ہوتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئی ہو تو شیئر کریئے گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں والسلام